کیا ہم کوئی بیک مانگا قوم ہیں کیا ہم بیگرز ہیں ہم کشمیرز اور نہ بیگرز ہم خرج کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے آپ شادیوں پر خرج کرتے ہیں سری نگر سمارٹ سٹی میں ابھی ہم موجود ہیں اور اس سمارٹ سٹی میں سمارٹ لی آپ اپنے گاڑی کو پاک کر سکتے ہیں آپ کو بتائیں اس سمارٹ سٹی سے پہلے اگر آپ نے لالچوک میں اپنے گاڑی کو پاک سڑک پر کیا ہوتا تو آپ کی گاڑی کو توک کیا جاتا تھا آپ کے گاڑی پر چالان کیا جاتا تھا لیکن سمارٹ سٹی میں سمارٹ لی پیچس بنائے گئے جہاں پہ آپ اپنی گاڑی کو سمارٹ لی پاک کر سکتے ہیں اور خالی آپ کو بیس روپے برنے ہے سٹھ منٹ میں تو ہم اس انداز سے کہہ سکتے ہیں کہ کیسے بیس روپے سے الیگل لیگل بن گیا ہے کیونکہ یہ وہی سڑک ہے اس کو بڑایا نہیں گیا ہے اسی سڑک میں سے ایک پیچ کو خرچ کیا گیا ہے اسی پیچ کو پارکنگ بنائی گئی ہے سمارٹ سٹی سے پہلے یہاں پہ اگر آپ گاڑی پاک کر سکتے تھے تو یہ الیگل تھا یہاں پہ آپ کی گاڑی تو ہوتی لیکن اب سمارٹ سٹی میں اس پیچ کو خوبصورت بنایا گیا ہے اور یہاں پہ آپ کو خالی بیس روپے سٹھ روپے چالیس روپے برنے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی گاڑی کو یہاں پہ پاک کر سکتے ہیں اور آپ کی گاڑی کو کوئی ٹو نہیں کر سکتا ہے لیکن یہاں پہ سڑک کو تنگ کیا گیا ہے اور یہاں پہ ٹریفک جیم کافی زیادہ رہتا ہے گرز یہی ہے اس ریپورٹ کو چلانے کا گرز یہ ہے کہ سڑک کو تنگ کیا گیا ہے اور یہاں پہ ٹریفک جیم کافی زیادہ ہوتا ہے جس کے چلتے سکولی بچے سکول ٹائم پہ نہیں پہنچ پاتے ہیں آفیسز جو ایمپلائز ہیں وہ ٹائم پہ نہیں پہنچتے ہیں جس کے چلتے ان کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم سمارٹ سکی کے ایک سمارٹ پارکنگ پیک پہ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارکنگ ٹیم بھی موجود ہے اور یہاں پہ باز ابتہ طور پارکنگ جو ہے فی لی جاتی ہے کیونکہ سمارٹ سٹی میں سمارٹ لی پارک کو آپ گاڑی کو پارک کر سکتے ہیں آپ کی گاڑی کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے آپ کی گاڑی کو باز ابتہ طور بیس روپے آپ نے برنے ہیں اور آپ ایک زمانے میں یہاں پہ الیگل یہاں پہ گاڑی رکھنا ہوا کرتا تھا لیکن آپ لیگل ہی اس گاڑی کو یہاں پہ رکھ سکتے ہیں خالی آپ نے بیس روپے برنے ہیں ایکزیمز کافی زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں جس کے چلتے ہیں عام لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں شریع نگر سے اور یہاں پہ آپ سمارٹلی آپ اپنی گاڑی کو پاک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کی گاڑی کو کوئی ٹو نہیں کر سکتا ہے آپ کی گاڑی کو کوئی چالا نہیں کر سکتا ہے جس کے چلتے یہاں پہ عام لوگ بھی خوشی اظہار کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ گاڑیوں کو ٹو کیا جاتا تھا اور لوگوں کو کافی زیادہ مشکل آتے ہوتی تھی لیکن دوسری طرف سے کیسے بیس روپے سے اللیگل لیگل بن گیا ہے یہ بھی سوچنے والی بات ہے عام لوگوں سے زمینی سطح پر بات کرنے کی کوشش کریں گے کتنے خوش ہیں لوگ اس سے اور کتنی مشکلاتیں ہوتی لوگوں سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے جو انہوں نے پارکنگ سلٹ یہاں پہ سٹارٹ کیا ہے لالچک میں سری نگر میں تو اس سے فائدہ ہو گیا بزنس میں ہمارا پہلے ہوتا یہاں پہ کیا ہوتا ہوتا کہ کسٹمر آتے تھے یہاں پہ گاڑی ان کی لفٹ ہو جاتی تھی ٹرائفک پلیس آتی تھی اور ان کو چالان بڑنا پڑتا تھا لیکن یہاں پہ یہ فیسلٹی آگئی ہے انہوں نے یہ پارکنگ سلٹ رکھے اس سے بہت تغلیق پہنچا ہے دیکھیں آپ یہاں پہ کسٹمر آتے ہیں جب کسٹمر یہاں پہ شاپنگ کرتے ہیں ہزار روپے کی شاپنگ کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں آئیس کریمز کے شاپ ہیں سوفٹیز کے شاپ ہے جب تین تیس سو روپے کے لوگ مہنگو شیکس پیتے ہیں تو اس پہ کوئی حریج نہیں کہ آدھے گھنٹے کے لیے بیس روپے ہم گورنمنٹ کو بھرتے کل کو یہی پیسہ ہاں میں واپس ملے گا اس سے بکاس ہوگا ڈیولوپنٹ ہوگا کیوں نہیں یہی پیسہ ہمارے ہوسپکلز میں خرج ہو رہا ہے یہی پیسہ ہمارے ایجکیشن میں خرج ہو رہا ہے ایچا تھوڑی ہے کہ ہم سارے الزام گورنمنٹ پہ ہی لگائیں گے جب یہاں پہ لوگ ہزاروں لاکھوں روپے کی شاپ کرتے ہیں تو اس پہ کوئی حریج نہیں ہے کہ اگر گاڑی والے یہاں پہ بیس روپے پارکنگ کے لیے بھریں گے اس سے ایک سنس آئے گی اس سے ایک سوک سنس آتی ہے کیوں نہیں ہم بیس روپے بھریں گے کیوں ہمیں ہر بات پہ کشمیریوں کو گسہ آتا ہے کیوں ہمیں ہر کوئی چیز فری میں چاہیے کیا ہم کوئی بھیک مانگا قوم ہیں کیا ہم بیگرز ہیں ہم کشمیریوں کوئی بیگرز ہیں ہم کشمیریوں کوئی بیگرز ہیں ہم کھرج کرتے ہیں لاکھوں کروڑ روپے آپ شادیوں پہ کھرج کرتے ہیں ہم حریصہ کھاتے ہیں پندرہ سو روپے کا کیجی ہے تو اس میں گسے والی کوئی بات نہیں ہے اب وہ ناس کو بھی سوچنا چاہیے اگر یہاں پہ ہمیں گورنمنٹ بیس روپے لے رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کوئی ظلم ہے جب آپ یہاں پہ آ رہے ہیں آپ کافی پی رہے ہیں اپنے ڈیڑھ سو تین سو روپے کی آپ یہاں پہ گاڑی کھڑی کریں گے تو بیس روپے کیوں نہیں بڑھیں گیا بلکل ہم آپ اسے اتفاہ کرتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں سڑکے بڑھائی جا رہی ہیں تو انہوں نے یہ سڑکے کم کی وہ تو لوگوں کو مشکلات ہو گئے جو بڑی سڑکے تھے تیس تیس فٹ کی ان کو آپ نے بارہ فٹ کر دیا پندرہ فٹ کر دیا کل میں وہاں فور شو روڈ سے بھی دیکھا میں نے علمیہ دیکھا وہاں پہ پورے فور شو روڈ کو آپ نے سڑک بہت تند کر دیئے ہیں اس وقت سڑکے بڑھانی کی ضرورت ہے ایمبلنسز چلتی ہے ہمارے سکول بچے ہوتے ہیں ان کی بسے سویرے چلتی ہے اس سے تو ٹرائفک جام اور بڑھ گیا اس حوالے سے کامیشہ اس سے بہت ساری دکھتے ہو گئے میں وہی عرض کر رہا تھا ایمبلنسز چلتی ہے سکول بسے چلتی ہے باقی لوگ ہوتے ہیں گاڑیا ہوتی ہیں تو اس سڑکے گھٹانے سے تو بہت ساری پرابلمس ہو گئے بہت شکریہ